اعوذ باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے جس میں خیر جو ناظرہ ہے وہ تو اسی طرح سے چلے گا البتہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اس آیت میں ذکر ہے تو اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات زہر نشین فرما لیجئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے مردوں کے باپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے یعنی آپ علیہ السلام کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تھا بچے تو تھے انتقال کر دے لیکن مرد کا اطلاق بالغ پر ہوتا ہے بچے بلوغ سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اس لیے ولیکن رسول اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری رسول ہیں وکان اللہ بکل شئین علیمہ اور اللہ تبارک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یا ایو النبی انہا ارسلناکا شاہد ومبشر وندیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد گواہ گواہی دینے والا بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر ڈرانے والا بنا کر وداعیاً الاللہ بیئذنی اللہ کی حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے وصراجم منیرہ اور روشن چراغ بنا کر بیجا ہے پھر آیت ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی یسلون علی النبی وہ درود بیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بیجو اور سلام بیجو جب یہ لفظ سنا کریں تو اللہم صلی اللہ محمد کہا کریں واجب ہوتا ہے حکم آگیا آپ پر تو جب یہ آیت سنا کریں تو اللہم صلی اللہ محمد کہا کریں خطبے میں اگر اس لئے کہتے ہیں کہ خطبے میں اگر امام نے آیت پڑھ دی ہے تو پھر اللہم صلی اللہ محمد کہیے اور اگر وہ آیت نہیں پڑھی ہے ویسے وہ درود شریف پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نہ پڑھئے خموش نہیں توزی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بحکم الہی اپنے متبنہ لے پالک متبنہ متبنہ تو سمجھتے ہیں نا گود لیا ہوا جس کو کہتے ہیں لے پالک حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی متلقہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس طرح سے کریں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آب علیہ السلام کی فوپی زاد ہیں اور آب علیہ السلام نے پیغام بھیجا نکاح کا تو انہوں نے قبول کر لیا انہوں نے سمجھا آب علیہ السلام نے اپنے لئے پیغام بھیجا بعد میں پتا چلا کہ یہ تو زید کے لئے پیغام تھا زید غلام تھے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو یہ بات گران گزری زینب بنت جحش کے بھائی تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ تو تو ان کو بھی یہ بات ناغوار گزری ہے کہ جناب غلام سے کیسے شادی ہوگی میری بہن کی اس لئے کہ یہ خریش تھے اور وہ غلام ہیں تو خیر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آگیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لئے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آجائے تو وہاں کوئی فسے پشت کریں یا کسی قسم کی قیل قال کریں اور اس کو نہ مانیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو ماننا ہے سمجھے جی ماننا ہے جب یہ حکم آگیا تو پھر زید بنت جہش رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ دونوں بین بائی تسلیم ہوگئے ٹھیک ہے اللہ کا حکم آگیا تو ہمیں تسلیم ہے نکاح ہو گیا زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارسہ سے ہو گیا خیر تو نکاح ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ کچھ سال یا لگ بگ اتنا وقت گزرا تو بات نہیں بنی نباہ نہیں ہوا پھر آخر طلاق ہو گئی زید بن حارسہ نے طلاق دی جب زید بن حارسہ نے طلاق دی تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا عدد گزرنے کے بعد آب علیہ وسلم کا نکاح ہوا یہ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ کی منشاہ تھی کہ اسی طرح سے ہو سنی اچھی طرح سے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کیوں اس لیے کہ جہلیت کی ایک رسم تھی وہ یہ کہ زید بن حارسہ آب علیہ وسلم کے متبنہ تھے اور متبنہ کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور حقیقی بیٹے کی بیوی جو آدمی کی بہو ہوا کرتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے بیٹے کے نکاح میں ہے جب بھی حرام ہے اور اگر بیٹا طلاق دے دیتا ہے تو جب بھی آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تو لوگ اسی طرح سے اس کو بھی حرام سمجھتے تھے کہ متبنہ کی جو بیوی ہے وہ بھی نکاح کے بعد اور طلاق کے بعد آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا ہے کہ ایسا نہیں ہے دیکھو نبی کا عمل تمہارے لئے نمونہ ہے اول تو متبنہ نہیں ہونا چاہیے